اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کسی بھی کونے میں ہو خیر ہو افیت سے ہوں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں جو سکرین شارٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عمل کسی بھی بڑی سے بڑی سخت سے سخت مصیبت آن پڑے اس کو ختم کرنے کے لئے یا آپ کی زندگی میں مختلف کاموں میں رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے اور ایسی بیمارییں جن کا ڈاکٹری علاج نہیں ہو پا رہا ان بیماریوں سے حفاظت کے لئے یا ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لئے دو عمل علیدہ علیدہ وہ آپ کو دوں گا بہتی مجرب اور بہتی پاورفل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کیجئے گا اللہ کے رحمت پر یقین رکھ کے کیجئے گا ضرور فائدہ ہوگا جو میرے بھائی بھین اس چینل پر نئے ہیں وہ اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساجو گھنڈی والا آئی کانائے کا اس کو پریس کر لیں اور کومٹ بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں جو سبسکرائبر ہیں وہ کومٹ بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں اجازت ہے روحانی باقی اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورتیں ہی ہوتی اگر کوئی ٹھیکے دار بنی پھیر رہے اللہ اور آپ کے درمیان تو وہ غلط ہے صرف روحانی اجازت کے لئے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دو الگ لگ وظیفیں ہیں غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آجے کوئی غلطی نہ ہو قرآن پاک کی سورہ علی عمران اس کے آیت نمبر 173 173 سب بھی مسلمان جو تھوڑا بہت بھی قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کو یہ آج ضرور پتا ہوگی حسبن اللہ ونحم الوکیل یہ آیت ہے اس کے وظیفیں ہیں دونوں بہت ہی مجرب بہت آپ نے اس کے وظائف سنے ہوں گے تو یہ دو وظائف اسی کے ہیں سب سے پہلا اگر کوئی مسئیبت آ پڑتی ہے کوئی سخت سے سخت مسئیبت بڑی سے بڑی پریشانی اس کو ختم کرنے کے لئے یا جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے صبح اور شام اب صبح اور شام کے دو ٹائمنگ ہوتے ہیں صبح کا مطلب فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں صبح آٹھ نو بجے دس یارہ بجے تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور شام کا مطلب مغرب کے بعد جب مرضی آپ چاہے حشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں پڑھنا یہ ہے کہ اگر کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لئے رکاوٹ کو ختم کرنے کے لئے کرنا ہے تو پانچ سو مرتبہ فائف انڈر ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبن اللہ و نحم الوکیل یہ جو حسبن اللہ و نحم الوکیل ہے کچھ علماء اس کے نیچے زیر ڈالتے ہیں پیش نہیں ڈالتے اگر یہ کسی کو غلطی لگے تو وہ کلیر کر لی جائے گا تو پانچ سو مرتبہ آپ نے صبح پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار دو شیف لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبن اللہ و نحم الوکیل اس طرح آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح رات میں پڑھنا ہے مغرب کے بعد جب مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر اور خلوص نیت سے کریں گے تو بہت جلد جس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں پریشانی کو ختم کرنے کے لئے رکاوٹ کو ختم کرنے کے لئے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے جو دوسرا اس کا وظیفہ ہے وہ بیماری سے حفاظت کے لئے ہے یا بیماری کو ختم کرنے کے لئے ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم روزانہ کسی بھی ٹائم سورة العمران کی آیت نمبر 173 کو 162 بار پڑھنا ہے پڑھنا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ و نحم الوکیل اسی طرح پڑھنا ہے آپ نے حسب اللہ و نحم الوکیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار سات بار سات ہی پڑھنا ہے 162 بار یہ عمل کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں کوئی بیمار ہے تو دم کر کے اسے پانی پلائیں انشاءاللہ اگر بیماری سے بچنے کے لئے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بیماری پاس نہیں آئے گی اور اگر کسی بیمار کو دم کر کے ڈلی پانی پلائیں گے تو بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا بہت ہی مجرب عمل ہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کے کریں کیونکہ یقین ہی کامل ہوتا ہے کوئی پیر کوئی فقیر کامل نہیں ہوتا اللہ کے کلام پر یقین رکھنا ہم سب کا فرض ہے اس کے علاوہ نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا ہے تو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ فون تو اکثر آپ کو اوف ملے گا لیکن ویڈس اپ پر یہ ہے کہ آپ کال نہ کیا کریں میں ریکویسٹ پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں کہ کال نہیں وائس میسج کر دیا کریں کہ یہ کام ہے تفصیل سے وائس میسج کر دیں آن لائن ہونے کی دیر ہوتی ہے لوگ اگر کسی کو وائس میسج کر رہا ہوں پانچ منٹ کا وائس میسج ہو چکا ہوتا ہے کال آتی وہ ڈسک لیڈ ہو جاتا ہے ویسے بھی جس کو ٹائم دی رہا ہوتا ہوں کالیں کر کے اور کچھ لوگوں کی عادت یہ بن گی ہوئی ہے کہ ابھی میسج کی ہے اس کے دو منٹ بعد کالیں شروع کر دیتے ہیں جو پہلے ہیں ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے تو مہربانی کیا کریں کال نہ کیا کریں ٹھیک ہے اگر کال کرنی ہو تو پوچھ لیں ٹائم لے کے کال کر لیں وزنہ کال نہ کریں جو بھی مسئلہ ہے وائس میسج تفصیل سے کر دیا کریں جیسے میں فری ہوتا ہوں دیکھتا ہوں میں جواب دے دیتا ہوں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ